موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدیں سب خریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کی دلی مرادیں اللہ تعالی پوری فرمائے اور اللہ تعالی اس رمضان کی ساری برکتیں جو ہے وہ ہمیں سمیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے جو ہمارا دوسرا روزہ تھا اس کی افتار شیئر کر رہوں گی جو افتار کی تیاری ہوتی ہے وہ زہر کی نماز کے بعد شروع کر لیتی ہوں تو تقریباً آدھے پونے کے ہٹے کے اندر یہ ساری چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں تو میں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جب افتاری جو ہے اس سے تقریباً ایک ہنٹہ پہلے جو ہے میں دوبارہ سے کچن میں آکے تو جو چیزیں جیسے بیک کرنے والی ہوتی ہیں یا جیسے فرائنگ کرنے والا کام ہوتا ہے وہ میں سٹارٹ کر دیتی ہوں اس سرہ میرے لیے ایزی رہتا ہے کیونکہ اگر میں ایک ہی وقت میں زیادہ ٹائم کھڑے ہو کے کام کرتی رہوں تو بچے بھی اسے بہت ساتھ دیسٹرگ ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو چھوٹی آیا آج کل اور جن کے چھوٹے بچے ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ کہ اگر بہت دیر تک کچن میں کھڑے کے کام کرتے ہیں تو بچے جو بہت زیادہ دیسٹرگ ہونے لگتے ہیں کہ ماما جو کام کرتی جا رہی ہیں ہمیں ٹائم نہیں دے رہی ہیں تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کام میں دن کے وقت کرتی رہتی ہوں تاکہ افتاری تک سارا کام جائے و کمپلیٹ ہو جائے اور ایسے جو زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی آج کے منیو میں ہے چکن روست بناوں گی میں پکوڑے اور فروٹ چار تو لازمی ہوتے ہی ہیں اور ساتھ میں ڈرینک جو ہے آج میں بناوں گی رو افسا پہلے میں روست کو مسالہ لگا کے لگتے ہیں ایسے میں چکن روست کو مسالہ لگنے لگی ہوں کچھ میرے پاس ڈرم سٹکس ہیں کچھ چکن ونگز پڑے ہوئے تھے تو مینے دونوں کو مکس کر کے بنا رہی ہوں اس کی مرینیشن کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے اس کی مرینیشن کے لیے تھا اور یوگرٹ کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے دھنیا اور زیرا جو ہے میرے پاس رسا ہوا پڑا تھا وہ میں نے دالا تھا تقریبا ایک ٹیبل سپون ہوگا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی پاوڈر دالا تھا وہ بھی تقریبا ہاف تی سپون کی دالا تھا تاکہ زیادہ سپائسی نہ بنے بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اس لیے نمک جو ہے وہ تقریبا میں نے ڈیج ٹی سپون ڈالا تھا یا ایک ٹیبل سپون بھار کے سمجھ لے پیٹ کھالیں اور ڈالا تھا اس کے بعد میں نے جو پیکٹ کا تندوری مسالہ ہوتا ہے واہ ایک ٹی سپون phasا لے وہ بھی چرکا مسالہ ڈالا تھا کبھی میں چرکا مسالہ ڈاللیتی ہوں کبھی میں چیکن تکہ مسالہ ڈالیتی ہوں جو آویلیبل ہو تو وہ ڈاللے ہوں لکن دونوں مسالے ڈالے کریا جو میں لیڈل سے لیمنز لیکن بڑے سائز کیا ہے جیسے سیب کا سائز ہوتا ہے اتنے بڑے لیمنز ملے مجھے تو یہ ہاف لیمنز ہے کافی ہوگا اس کا جیس سمجھ لیں کہ دو ٹیبل سپون کے قریب اس کا جیس تھا وہ بھی میں مرینیشن کے انتر شامل کر دوں گی شکریہ لوگ آپ کامل کرنے کے لئے کیسٹ ہوں کچھ tuberżenie ٹھا تو ٹی Jacob اس اللہ کا ساکتا ہے اس لائے کو ہوسٹ اور اس کو 3 سے 4 ٹی بھی لائمہ ہمارے کے ساتھ опас دونم میں نے 2 سے 3 yüzden طوبر کھلا تھے دانیوں میں میں moet لوگوں کوھی pressunya چاہتے ہیں اور سچی بات تو یہ کہ ویڈیو پرپوزز کے لیے میں نے اڈالا تھا کہ تصویر میں ریڈ ریڈ کلر جانا وہ اچھا لگتا ہے ورنہ روزٹ ہے وہ بلکل ہی لائٹ سے کلر کا تصویر میں اچھا نہیں آتا اس لئے بھی میں نے اینڈ پر تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر جو ہے بیک کرنے سے پہلے میں نے مرینیشن کے اندر دال دیا تھا اندر میں نے چکن جو ہے وہ دال کے لیے دو سے تین کھنٹے کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اچھا فریج میں نہیں رکھا تھا میں نے مرینیشن کے بعد کیونکہ اس کے اندر دہی زیادہ کانٹوٹی میں تھا تو اگر ڈیریکٹ فریج سے نکال کے اس کو اون میں رکھ دیں دہی والی مرینیشن کو تو وہ دہی جو ہے وہ کرمبل گر جاتا ہے وہ بلکل اچھا نہیں لگتا تو اس جانے میں مرینیشن کر کے موسم ٹھنڈا ہی تھا تو میں نے باہر کاؤنٹر پہ ہی رکھ دیا تھا اس کو تاکہ جب یہ بھیک ہو تو دہی کی اوپر جو پھٹکیاں سے ہوتی ہیں وہ نہ آجائیں اس کی مرینیشن جو ہے کے بعد میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے پیاز جو باریک چوپ کیا ہے ایک لارج سائز کا آلو جو ہے اس کو باریک چوپ کیا تھا اور پارلک ڈالی تھی بیسن کے اندر میں نے نمک سرخ مرچ اور سوکھا دھنیا ڈا رہا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی مکس کر کے رکھ دیا تھا آج میں رو افسا کا شربت بنا رہی ہوں تو رو افسا جو ہے وہ مجھے لیمن کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم پاکستانے میں چھوٹے تھے تو تب امی اکسر بنایا کرتی تھیں رو افسا کے اندر لیمن ڈال کے تو جب بھی میں دوبارہ بناتی ہوں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کی کچھ یادیں جڑی ہوتی ہیں تو یہ شربت یہاں پر بنا کے مجھے ہمیشہ وہ ٹائم یاد آجاتا ہے جب ہم پاکستان میں پیا کرتے تھے تو خیر ایک میں نے لیمن لیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ لیمون کافی بڑے ہیں آج کل تو میں نے حاف لیمن لیا تھا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے اس کا میں رس لے لوں گی میں نے ایک لیٹر پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے رو افسا دالا تھا چینی میں نے اس کے اندر شامل نہیں کی تھی رو افسا ہی کافی کونٹوٹی بے میں نے دال دیا تھا اور اس کے اندر ساتھ ہی میں لیمن مکس کر کے تو اس کو میں مکس کر کے لکھ دوں گی اور یہ جو آپ کو کامرا نظر آرہا ہے ساتھ میں یہ میں بہن سے بات کر رہی تھی جو جرم نی میں ہوتی ہیں ان سے جب تک دن میں ایک دفعہ بات نہ ہو جائے تو ہمارا دن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا انشاءاللہ جب میں دوبارہ کبھی جرم نی جاؤں گی تو اپنی باجی کے ساتھ بھی میں ضرور کوئی ویڈیو بناوں گی اور میرے چینل پر کافی ساری ویڈیوز میں جو میں ٹپس بتاتیوں اس میں سے بہت ساری ٹپس چو میں مری باجی کی بطائی ہوئی لی ہوتی ہیں تو خیر رو افسا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے فریج میں رکھتیا تھا تاکہ افتاری تک یہ تھنڈا رہے تقریباً دو سے تین گھنٹے جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے ہو گئے تھے تو اب میں اس کو بیک کروں گی آون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا اس کو میں ٹو ہنڈرڈ پہ بیک کروں گی تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے پہلے اس کے بعد پھر میں اس کو اس کی کائی پلٹ دوں گی مطلب اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو میں دوبارہ سے بیک کروں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کے آون میں چکن کو اچھے سے بیک ہونے میں تو اوورکک نہیں کرنا اس کو اتنا بیک کرنا ہے کہ یہ گھل جائے لیکن یہ جو مرینیشن ہے یہ بھی گریوی کی فارم میں آ جائے اس کے بعد پھر میں شروع کروں گی میں پکوڑے اور پکوڑے پھر میں پھر میں سوچا کہ تھوڑے سے چاول بھی بائل کر لیتی ہوں کیونکہ سابت مسر بنائے تھے کچھ دن پہلے وہ تھوڑے سے فریج میں پڑے ہوئے تھے تو مجھے ویسی بھی افتاری میں کھانا کھانے کی عادت ہے تو خالی پکوڑے اور ایسی چیزیں کھا کے مجھے تسلی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں نے چاول ساتھ میں اُبال لیے تھے تاکہ میں دال کے ساتھ کھا لوں گی یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا کانٹنٹ اچھا لگ رہے تو میری ویڈیوز اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کومنٹ پڑھ کے مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے چھے چھے ویڈیوز بنانے کی اگلی ویڈیو تک کے لیے جازت دیجئے اللہ حافظ